اندور خانپان کا سہر ہے اور خانپان کے سہر اندور میں مونگ بجیہ لوگوں دورہ کافی پسند کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیکھ اندور کے لائجی چوراہے میں تیس ورسوں سے ایک مونگ بجیہ کی دکان اپنے سوادشت سواد کی وجہ سے لوگوں کے بیچ کافی مصہور ہے جہاں بڑی سنکھیاں میں لوگ مونگ بجیہ کا لکت اٹھانے کے لئے آتے ہیں آپ کو بتا دیکھ لگتار تیس ورسوں سے اس دکان کی سوادشت مونگ بجیہ کا سواد لوگوں کے جوا پر راج کر رہا ہے دکان کے سنکھالک نے بتایا کہ بیچ تیس ورسوں سے ہماری دکان اندور کے لائجی چوراہے میں استحت ہے یہ دکان میرے بابو جی نے شروع کی تھی تب سے لگتار ہماری دکان اپنی مونگ بجیہ کے لئے پوری اندور میں مصہور ہے صبح سے سام تک بڑی سنکھیاں میں گراہ ہماری دکان میں سوادشت مونگ بجیہ کا لکت اٹھانے کے لئے پہنچتے ہیں بہت سے گراہ ایسے بھی ہیں جو کی کئی برسوں سے ہماری دکان میں سوادشت مونگ بجیہ کا لکت اٹھانے کے لئے آ رہے ہیں ہماری دکان میں مونگ بجیہ کا ریٹ تیس روپے ہے جسے ہم ہری چٹنی کے ساتھ پروشتے ہیں عام طور پر ہر دکان کے ہری چٹنی تیکھی ہوتی ہے پر ہماری ہری چٹنی میں تیکھا پن کے ساتھ ساتھ کھٹا پن بھی ہوتا ہے صبح سے لے کر زام تک دکان میں گراہ کو کی بڑی بیڑ بنی رہتی ہے یہ دکان ہے کہ کلاجی چھوڑا ہے کہ ٹھیک پاسس ٹھیک ہے بہیا کتنے سالوں سے اپنی یہ دکان ہے یہاں پہ یہ تاہاں کھاؤ آپ لگتیس سال